ملک اکرم قنو کے پچیس ہزار ووٹ ہے دیوان عباس جو ہے دیوان عباس بخاری ان کے پچیس ہزار ذاتی ووٹ ہے لال محمد جویت صاحب جو ہے ان کے بھی ان کے پندرہ ہزار ذاتی ووٹ ہے اور ارشد وقا چھجڑا جو کہ پیٹے ای کے امیدوار ہیں ان کے صرف اور صرف پانچ ہزار ذاتی ووٹ ہے وہ بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں دوستو یہاں سے ہم یہ ویلوگ شروع کرتی ہے اور یہ ویلوگ بہت امپورٹن ہونے والا ہے کیونکہ اس ویلوگ کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ ان میں سے کی کون سا کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے کیونکہ دوستو اس حلقے میں چار امیدوار ہیں چار امیدوار ہیں اور چار میں سے جو پیٹیس ہزار ووٹ لے لے گا وہ جیت جائے گا اب ہم نے دوستو ان کے پیٹیس پیٹیس ہزار ووٹ پورے کرنے ہیں کہ کون ایزلی آسانی سے اپنے پیٹیس ہزار ووٹ پورے کر لے گا تو جو کر لے گا وہ پی پی دوستو چوبیس جلال پر پیر والا ملتان کا جو ہے نا ایم پی اے بن جائے گا دوستو پہلے ہم ایم پی اے کا جو ہے نا میں آپ کو سارا بتاتا ہوں اس کے بعد دوستو میں نے ایم اے نی کے جو ہیں ان کا بھی میں نے بتانا ہے کہ ان کا ذاتی ووٹ کتنا ہے اور ان کو پارٹی کی طرف سے یا ان کے پیندل کی طرف سے کتنا ووٹ ملے گا اگر آپ یہ جان لیں گے تو آپ کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہمارے جو نئے دوست ہیں ہماری اس پیج کو فالو کر لیں گھنٹی کو پریس کر لیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی گھنٹی کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو کوئی بھی جو ویڈیو ہے الیکشن کے حوالے سے آپ کو بروقت ملتی رہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم شروع کرتے ہیں جناح اکرم قرنو کے میں نے بتایا کہ پچیز آرزاتی ووٹ ہے ٹھیک ہے پورے کتنے کرنے ہیں پینتیس ہزار اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو چاہیے کتنے پچیس ہیں تو اس کو دس ہزار ووٹ چاہیے جیتنے کے لیے دس ہزار ووٹ اور چاہیے اب یہ دس ہزار ووٹ کیسے پوری کرے گا دوستو ان کے پارٹی تو نہیں ہے لیکن دوستو ان کا ایک پینل ہے یعنی کہ دوستو کیا ہے ملت اکرم قرنو کے پینل ہے جس میں آپ کو شہزیہ عباس خاکی ہے اور قاسم خان لنگا ہے اگر یہ دو لوگ جو ہیں اگر اکرم قرنو کو دس ہزار ووٹ دلوا دیتے ہیں تو یہ کنفرم جو ہے نا ایم پی اے بن جائیں گے اس حلقے کے ٹھیک ہے دوستو آپ دوسری طرف جو ہیں اور آپ کو یاد رہی ہے دوستو قاسم خان جو لنگا ہے ان کا بھی اچھا خاصہ ووٹ بینک ہے شازیہ عباس خاکی ہے ان کا بھی اچھا خاصہ ووٹ بینک ہے لیکن ان کا حلقہ دوسرا ہے وہ وہاں رہتے ہیں اگر وہ اس حلقے سے دو سو چوبیس والے حلقے سے اگر وہ دس ہزار ووٹ اکرم قرنو کو جتوا دیتے ہیں تو وہ آسانی سے جیت سکتے ہیں دوستو دیوان عباس ان کا بھی میں نے پچیس ہزار ذاتی ووٹ رکھا ہے یہ میرے اندازہ ہے جو صورتی حال سے جو میں نے دیکھا ہے آپ اس کو غلط بھی ہو سکتا ہے درست بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی رہی ضرور دیجئے گا پچیس ہزار ووٹ ہیں جناب ان کا جو پینل ہے ایک تو والے صاحب ہے تو وہ بھی والے صاحب اور آپ کو پتہ والد دیوان عاشق حسین بخاری وہ ایمینی ہیں اور دوسرا جو ان کے جو ہے دیوان عباس لنگا تو مقصد یہ دوستو اب انہوں نے بھی صرف دس ہزار ووٹ چاہیے چاہے وہ کیسے بھی کریں کیونکہ پہلے ان کا ووٹ زیاد جاتا تھا کہہ لیں کیونکہ آپ گروپ بن چکی ہیں دیوان الگ ہے نغمہ الگ ہے اس وقت ان کا چھکا سا ووٹ بنگ بن جاتا تھا اب دیوان عاشق حسین بخاری نے دیوان عباس بخاری ہے انہوں نے اپنے دس ہزار اضافی ووٹ کرنے ہیں اگر یہ بھی لے جاتے ہیں تو ان کے بھی بن جائیں گے پیتیس ہزار تو یہ بھی جت سکتے ہیں تیسرا لال محمد جویہ صاحب یہ نو لکھ امید بایران دوستو بڑی انٹرسٹنگ نو لکھ ہے پندرہ ہزار ان کے ذاتی ووٹ ہیں اب سوچیں اب ان کو ووٹ کتنا چاہیے مزید بیس ہزار سوچیں ذرا بیس ہزار چاہیے میرے بھائی اب بیس ہزار جو ووٹ جو ہے اس کو پارٹی نے دینا نو لیگ نے اس کو دلوانا ہے اب کیسی دلوانا ہے اب یہ ایسے لگ رہا ہے کہ لا نو جویہ کے ساتھ بہت سے دھڑے مل رہے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ اوپر نو لیگ ہے پوری پارٹی ہے انہوں نے مختلف جو یونکونسل کے جو چیرمین ہیں ان کو ان کے ساتھ ملوا دیا ہے ہمارے جیسے ایک ملک محمود ا یونکونسل کوڑا چاہ کر رہے ہیں اسی طرح دوسرے جو ہے وہ بھی ان کو ان کے دھڑے ملائے گئے ہیں اب انہوں نے کتنا ووٹ لینا ہے پندرہ ہزار ذاتی ووٹ اور بیس ہزار جو ہے اوپر ووٹ اگر وہ لے لیتے ہیں اگر پیتیس ہزار ووٹ اگر حاصل کر لیتے ہیں آہ تو لال جویہ بھی جو ہے نو لیگ کے مطلب وہ ایم پی سالکے کے ایم پی بن سکتے ہیں لاسٹ میں آ جاتے سب سے انٹریسٹنگ ارشد وقال چھجرہ صاحب یہ ای پی ٹی کو مید دوار ہے ان کے میں نے پانچ ہزار ووٹ رکھے ہیں تو میرے خیال میں شاید ان کے ذاتی ووٹ پانچ ہزار بھی نہیں ہوگے دو ہزار ہوگے تو لیکن اب ہوا کیا ہے اب معاملہ کیا دوستو معاملہ یہ ہے اب پی ٹی آئی نے عمران خان نے اس کو کتنا ووٹ دھلوانا ہے تیس ہزار سوچیں تیس ہزار ہاں اب اگر تیس ہزار ووٹ لے لی جاتی ہیں آپ کو یاد رہے کہ ہر حلقے میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر گھر میں سے کوئی نو کو ایک بندہ ضرور پی ٹی آئی کا ہے اگ اگر وہ واقعی جو سویا ہوا بوٹ ہے جو آج چھپا ہوا ہے جو جو خفیہ بوٹ ہے اگر وہ پڑے جاتا ہے آٹھ فروری کو اگر پی ٹی آئی کے جو ہیں چانے والے ہیں تریق انصاف والے اگر وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں تو تیس ہزار ووٹ ملنا کوئی بڑا مشکل نہیں ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ چاروں کینڈیٹس جو بڑے سٹرونگ ہیں تو یہ پتہ تو آٹھ فروری کو ہی لگے گا اصل میں کون جتا کون ہارا لیکن یہ دوستو صورتحال تھی کیونکہ دوستو ا اگر میں شہر میں جلاپو شہر جو ہے ایسے کہا جا رہا ہے کہ آدھا شہر آدھا شہر جو ہے پی ٹی آئی کا ہے ایسے جو محل اثرات جو بتا رہے ہیں آدھا کیوں پڑا لکھا شہر طبقہ ہے شہر میں لوگ رہتے ہیں وہاں آدھا شہر آدھا شہر کا مطلب ہی ہے کہ پندرہ ہزار پندرہ ہزار ووٹ جو ہے پی ٹی وہاں سے گین کر سکتی ہے تو باقی ہی رہ جائے گا پندرہ ہزار تو پندرہ ہزار باقی علاقوں سے اس نے لینا ہے تو جو پ آج کی ویڈیو تھی اس پی پی دو سو چوبیس ہلکے کی اور آپ کو میرے خیال میں یہ دیکھ کے یہ جان کے آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا انٹرسٹنگ لگی ہوگی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ میں یہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کا آگے ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا تاکہ ہمیں پتا چلیں ہم کیسی ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارے باقی دوستو یہ کوئی کنفرم نہیں ہے یہ تو ہماری تجزیہ ہے ہمارے جو نظر آ رہا تھا کہ میں نے بنا دیا ہے تاکہ آپ کو لوگوں کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے تو بہت شکریہ اللہ حافظ